تو میں بتا یہ رہا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ مبارک پر صلات و سلام پڑھ کر نکل رہا تھا غالباً رمضان کا مہینہ تھا رمضان میں بہت لوگ وہاں جاتے ہیں میں کہا کرتا ہوں یہ نہ کہا کرو حرمین شریفین میں رش بہت ہے لوگ کہتے ہیں آج کل رش کا کیا حال ہے کتنا کا رش ہے بڑھ رش تھا میں نے کہا یہ نہ کہا کرو یہ کہا کرو مدینہ منورہ میں رونہ خوب ہے رش نہ کہا کرو رونہ کہا کرو وہاں عدب کا مقام ہے ایک مرتبہ میں نے مسجد نبوی میں حضرت مفتی محمد تقی صاحب دعاون دبرکاتوں سے ملاقات ہو گئیں مسجد نبوی میں مدینہ پاک میں تو میں نے سلام کے بعد پوچھا حضرت آپ مدینہ منورہ میں کب تشریف لائے بڑوں سے آدمی اسی طرح پوچھتا ہے بزرگوں سے عدب میں نے کہا حضرت آپ مدینہ منورہ میں کب تشریف لائے کہہ لگے حنیف مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے تشریف آوری نہیں ہوتی حاضری ہوتی ہے تشریف آوری نہیں ہوتی یہ عدب کی جگہ ہے بزرگ کے قدموں میں آئے گئے یہاں تو حاضری دینے آئے گئے یہاں تشریف آوری نہیں ہے اس دن حضرت نے میری اصلاح کی وہ دن گیا آج کا دن آ گیا اب میں جب بھی کبھی مدینہ پاک یا مکہ پاک میں کسی بزرگ کی ملاقات ہو جائے میں یہ پوچھتا ہوں آپ کی آمد کب ہوئی اور اگر کوئی برابر کا یہ چھوٹا ہوں عمر میں تو میں کہتا ہوں آپ کی حاضری کب ہوئی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کب آئے گئے وہ لفت تشریف کا بولتا ہے فوراں اس کو بتا بھی دیتا ہوں یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں اور جواب میں کہتا ہوں میں فنان دن حاضر ہوا ہوں تو وہاں حاضری ہوتی ہے وہ عدب کی نگاری ہے آپ مجھagemون اور آپ مجھے میرے uitive کوئی کبーん تو اشتگاب متجا